اب لوگوں کے پاس سارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تدبر ہی نہیں کرتے قرآن مجید قرآن مجید میں تذکر کرنے کے لیے ایک طریقہ کارا آپ کو وضع کرتا چاہیے کہ آپ کاپی پینسل لے لیں اپنے پاس اور بغیر کاپی اور بغیر پینسل کے لیے آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھنی چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو اللہ نے کتاب اور کلم اتار کے جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے یقین جائے نہیں اس سے بڑا دنیا میں ابھی تک کرم ہی کوئی نہیں ہوا والقلم اور کلم کی قسم ہے والقلم کلم کی قسم اللہ پاک نے پینسل کی قسم کھائی کہ یہ جو کلم ہے اس کی تیرے اور جو وہ لکھتا ہے اس کی بھی قسم یعنی اس کا مطلب لکھنے کے لیے تو کاغذ چاہیے تو بغیر کاغذ کی اپنے تو لکھا جا سکتا ہے کہ کلم نہیں دردر لکھتا ہے یہ کلم اور صفحہ جو ہے نا اللہ پاک نے فرمایا یہ اس لیے یہ اللہ پاک نے یہ کرم کمائیا انسانوں کے اوپر اور اس کلم کے ذریعے سے اس اپنی کائنات کو پوری کو ہینڈل کیا فرمایا تیرے رب نے اللہ محفوظ پہلے بنائی وہ کلم بنایا اور پھر وہ کلم لکھنے یہ سوچے کیوں فرمایا بندوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کلم کی قسم کیوں کھائی ہے اور کیوں کہا کہ تیرے رب نے کہا کہ جو اس پر لکھا جائے اللہ کے بندوں اللہ نے فرمایا یہ کائنات ساری تیرے رب نے پلینڈ کی ہے اور بکینا مرتب کر کے سارا چپٹر لکھ کے جس طرح ایک کتاب آنا لوہ محفوظ اس طرح بنا کے رکھی کلیے لکھ رہیے رزق لکھ رہیے ان کی تقریریں لکھ رہیے سب کچھ اللہ پاک نے لکھ لیا فرمایا یہ پلینڈ ہے یہ نہیں کہ تیرے اللہ کو جب سوجی فرمایا یہ اب اس نے یہ کہا لیا اللہ ہی سوچوں میں پڑ گیا یہ ایک ایسا اللہ جو سوچوں میں پڑ جائے فرمایا اس کو پہلے ہی سارا علم ہے کیوں اس نے کلم لکھ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے کلم کو لکھا میرے پاس مولانا عساق صاحب کا ایک خات ہے کسی کے پاس مولانا کا ایک خات نہیں ہے وہ عبدالرمان کسی کو میں نے ایک دو دفعہ خات دی ہے تھوڑے سے اصل خات میرے پاس موجود پڑے وہ نہیں کسی نہ بیٹے کو پاس ہے وہ میرے پاس ہی ہو ادھر ایک آدمی نے سوال مولانا صاحب کو لکھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں بھی نبی علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ہیں کائنات کے اندر یہ جو کہتے ہیں بریلوی تو یہ آپ ہمیں بتائیں ادھر مولانا صاحب نے کہا یہ آحادیث شریفہ کے اندر صحیح بات یہی آئی ہے کہ سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ علم کا وہ بڑا ہوا خات ہے اتنا پیارا خات دو سنی صفوں کا لکھا ہوا پڑھنے کے قابل ہے تو وہ خات میرے پاس موجود ہے کسی زمان تھوڑا سا فرصت ہو جائے ڈائری ان کی ڈائری ہیں اور ان کے خات اپنے ہاتھ کے لکھے وہ صرف پرسل میرے پاس ہی ہیں ٹھیک ہے وہ ایک کپی کراک ایک دوست کو میں نے کسی زمانے میں دی تھی باقی میرے پاس بہت تیمتی ہر چیز اس کے اندر بڑی سمجھنے والی تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ خات اس کے اندر یہ لکھا اب آ جائیں گے کئی میسیجی خات کو ہمیں وہ نہ کر کے بہی دیں پڑھ جڑی شاید تیدو میہ دستن دیا تُو ایڈا خات پڑن جو گا ہوندہ تیدو خات میہ چھاپ کرا دے دن دا جس کو میں کہتا ہوں یہ وہ ساتھ یہ گلے جو میں وہ جی فلانی کتاب بہی دیں لہ ایڈے جو گا ہوندہ ہوں تو آپ نہ لاب لیندہ بے اکل آدمی ادھر ہی بڑھا ہوتا ہے چلو بار کر بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ پلانڈ ہے آدمی نے بھی اگر کسی نے اکل مندی کرنی ہے تو اپنا سب کچھ تحریر کر کے رکھ دیں لکھے اپنا کہ میری یہ یہ چیزیں ہیں اور اللہ پاک نے لکھے ہو جو پرکت عطا فرمائی ہے امام بخاری رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی اپنے حافظے پر کوئی بندہ اعتبار نہ کرے ہمیشہ اپنے لکھے ہوئے پر لکھے اسے ٹیلی کرے اور جب پڑھنی یہ حدیث دوبارہ پھر اس کو دیکھے کہ میں صحیح حدیثی بیان کر رہا ہوں کہ لفظ میرے سے آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا اس لئے کتابیں بہت اچھی نعمت تھی پر انسانوں نے اس دور میں اتنا چھاپا کھانا لگا کہ لا یعنی کتابیں زیادہ چھاپ رہی اور جو با معنی با مقصد کتابیں تھی وہ کام ہو گئی اور عجیب بات ہے کہ وہ مناس لا یعنی کتابیں زیادہ پڑھتی اور آپ یہ دیکھیں یورپ میں سب سے زیادہ پڑھنے کا ریٹنگ ہے ریٹ ان کا اوپر چرتا جاتا ہے کہ اتنا انہوں نے پڑھا مطالعہ لیکن وہ دیکھے پھر بھی گم رہا ہے کیونکہ وہ لا یعنی مطالعہ کرتے ہیں بسوں میں بھی پڑھنے ہیں جہاں بھی پڑھنے ہیں فکشن پڑھتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں وہ فینٹسی کی چیزیں افثان بھی پڑھ پڑھا کے ان کا مومن کا مطالعہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ایک کلم لکھ رکھ لیں اور قرآن مجید کو پڑھتا جائے جہاں اس کو سمجھ دانا آئے کہ یہ قرآن مجید کی آیت نہیں سمجھ آ رہی اس کا وہاں حوالہ لکھے کہ آیت نمبر تیرہ سورہ العراف یہ مجھے سمجھ کوئی نہیں آئی اور اس پر جس سمجھ کیا نہیں آئی وہ لکھے وہاں پر اے ہی نہیں کہ میں نے کلی سمجھ نہیں آئی لکھے کیا سمجھ نہیں آئے اس کے اندر بس پھر آگے گزر جائے اگر وہ وہاں رک گیا اور رکھے کہا پہلے میں اس کو پڑھ لوں پھر آگے میں نے جانا ہے تو پھر وہ پڑھ لگیا قرآن مجید کہ پھر موک گیا ٹھیک نہیں پھر نہیں ہونا شیطان نے وصف سے ڈالی جانے ہر ہر قدم پر اسے کہے کہ نہیں استاد جی نے کہا تھا بعض باتیں صرف مرشد کی ماننے اس سے یہ آدمی کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں استاد جی نے کہا تھا یہاں پہ رکنا نہیں ہے اس لیے چلے دیکھیں مرشد کی بات مانی ہے تلی نے خات لکھ دیا ہے تا تب بھی ابھی بلتا نہیں مشرقین کو کہ نبی پاک حملہ کرنے والے عورت کو خات دیا اور عورت کو کہا خات پچا عورت نے کہا ٹھیک ہے خات پچا دیتے ہیں نبی پاک کے پاس صدرت جبریل اللہ السلام آگے ہیں انہوں نے آکے یا رسول اللہ آپ کے پلان کی ساری خبر جو ہے نا حاتب نے دے دی ہے ادھر مکہ کے اندر وہ تو پہلے الیٹ ہو کے جنگ شروع کر دیں گے خانہ کعبہ میں نبی علیہ السلام کا ارادہ یہی تھا کہ خانہ مکہ میں اس طرح داخل ہوں کہ امن ہو اچانک ہی ہم وہاں پر پہنچے وہ ہم سے مروب ہو کے جنگ نہ ہونے پائے کسی ورنہ وہ جنگ کی تیاری کر لیں گے سارے عرب کو کٹھا کر کے وہ خات عورت لیے جائے اور حتلی کو رسول اللہ نے تین صحابہ کو بھیجا فرمایا فلاں جب تم یہاں سے چلو گے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی کو جب اللہ علمِ غیب دینے پر آتا ہے تو پھر ایسا دیتا ہے میں کہتا ہوں پھر اس علمِ غیب کے مقابلے میں کوئی شاہ آئی نہیں سکتی اور جب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر کوئی شاہ نہیں آسکتی دونوں ہی صورتیں ایسی اللہ بنا جاتا ہے حضور نے کہا جب تم یہاں سے چلو گے وہ عورت میں فلانے مقام پر ملے گی وہ پہلے جا چکی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا پتہ نہیں کیا انتظام تھا اس کا اونٹ ہی نہیں چلنے دینا تھا اونٹ میں قدم اتنے ناپنے تھے فرمایا اتنے قدموں پر جا کے گیارہ ہزار دو سو پندرہ فٹوں کے اوپر جا کے وہ تجھے عورت مل جائے گی یہ نبی ایک کو ریٹ مرزے کادیانی طرح دو نمبر نبی نہیں بھی میرا محمدی بیگم نے کہا ہوں دا کہنا نہیں ہویا کہنا کوئی نیری نسل جو میری نسل جو ایک بچہ دیکھ لگا کوئی داسکنہ سلام بات انہوں نے ہو جیگا مان لو ساڑا ہی ہو گئے ایسی باتیں بھی ہوتی نبی بالکل ایک کو ریٹ جس طرح یہ دن ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس طرح ایک کو ریٹ اور علی خط اس کے پاس ہے اب دو تینوں صاحبہ پہنچ گئے عورت لی پکڑ انہوں نے اور جس وقت پکڑی لمبی بات ہے دو صاحبہ تو ہو گئے نکام پر علی نے نہ ہوتا نکام وہ تو تھا بچہ جتنا کوئی زیادہ مرشد کے ساتھ رہتا ہے اتنا ایمان ہو جاتا ہے پکا جتنا رہتا ہے مرشد سے دور اتنا ایمان ہو جاتا ہے کچھا چاہے روز مرشد کی زیادہ انٹرنیٹ پہ کرے میں تھا فیس بک تھے تھوڑا ایک درسی سون لینا دو درسی سون ساگتا میرا فیس بک تھے کہا کہا نا 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 اے جاتا کہ بینا مرشدہ رہا نہ ہاتھ ہونے تو دودہ باد نرجوی کھیر سائیں یہ مرشدوں کے بغیر کام نہیں چلنا جو مرضی ہو جائے سمجھے یہ توڑنا پڑنا تجھے نفس کا حصار پھر مرشد کے پاس آنا ہے جو مرشد کی نگاہ کرتی ہے اس کی صحبت کرتی کوئی بھی نہیں کرتا تو رسول اللہ نے یہ کہا کہ خط علی اس کے پاس ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک طرف کر کے کہا بات سیدھی ہے خاطنی تو سے ہمیں ملا ہم نے تلاشی لے لی تیرے اونٹ چیک کر لی ہے سارا پر اس خط جو ہے وہ مجھے دے دے ورنہ اس کے لیے مجھے تیری شرمگاہ بھی تلاش کھولنی پڑی تو میں نے کھول لینی میں نے یہ کہا کیونکہ جس نے مجھ کو خبر دی اسے سچا مانے کو یہ بھی تک جنا تو عورت نے یہ اپنا جو جوڑا تھا یہ کھول کہ اس کے اندر وہ پرچی چھپا آکے رکھی ہوئی تھی اور وہ اس نے خط نکال دیا علی نے اس طرح خط پکڑ گیا صادق اور مسلوک وہ نبی خدا کا سچا ہے میں ایمان اس پہ لے کیا ہے کہ جس نے مجھے خبر دی کہ خط عورت کے پاس ہے علی کا ایمان مضبوط تھا نبی کی بات پر علی کا ایمان مضبوط تھا نبی کی بات پر اس لیے تو خط نکال لیا اس نے آج کے مومن کا اپنے نبی کی بات پر ایمان مضبوط نہیں کہ تیرے رزق کے انتظام تیرے اللہ نے کر رکھے تو دین کو وقت دے انشاءاللہ خدا تیرے پر دین کے رزق کے دروازے کھولے گا آج کا بنی ہے آج کا کوئی باپ اور کوئی بیٹا سب کے بچے کوئی اپنے بچوں کو دین کی راہ پر نہیں لگانا چاہتا یہ کل بھی میرے سامنے ایک مسئلہ ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو دین کی راہ پر لگائیں اور کوئی بچے بھی نہیں چاہتے کہ ہم خدا کی راہ پر پکے پکے آ جائیں وہ ابھی اپنے منصوبوں اہدوں انہوں نے آئیڈیل اندر اور بنائے ہوئے میرا فلانے تھا ایکا لڑکا اٹامک نرجی میں لگا ہوا ہے فلانا تین لاکھ تنخواہ لے رہا ہے فلانا دو لاکھ لے رہا ہے فلانا یہ کر رہا ہے میں نے یہ بننا اس کے ذہن کے اندر وہ باتیں ہیں تو آئیڈیل اس کو مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں چار امیر آدمیوں کی محفل میں کسی شادی پہ چلے گئے ان کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لی ان کے پاس کوئی اچھا کھاتا پیتا دیکھ لی ان کی باتیں دیکھ لی امان ڈھول گیا مجھے خدا کیا دیتا ہے میں خدا کو کیوں عبادت کروں میں خدا کو کیوں چاہوں خدا نے مجھے کیا دے رکھا ہے جب کتے تو بیٹھے گا امیروں کے درمیان میں تو وہ کتے اور تو کتا مل کے میں شکری کریں گے جھوٹ بولیں گے ان کے جھوٹ اور فریب تیرا امان لیتے جاتے ہیں وہ جھوٹے ہی کہہ دے کہ میرے اتنا مجھے تو تین کروڑ بچ گیا تو آج تمہارا ایمان پھسل جانا ہے اسی وقت اور یہ دنیا میں جھوٹ آم ہیں مجھے کوئی بندہ پٹی نہیں پڑھا ہے اس بارے میں میں امیر خاندان کا بچہ اور امیروں کا بہت خوبی جانتا ہوں اور جھوٹا جھوٹ چتالی میں تھا جو میں پنجاب بیچ کہنے اتنا جھوٹ بولتے ہیں عام بندے کو ڈپریشن میں لانے کے لیے ساتھیوں کے اندر فخر و مباہات اوپر بڑھانے کے لیے کہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں مجھے راتی میں میں ہوتے ایک سعودہ لے اسی باس ہے اللہ دا شکر الحمدللہ اللہ نے پچونجا لاکھ بچاتا ایسا باند کے پاؤں جو اٹھ بولتے ہیں رات ہی پچونجا لاکھ بچ گیا بندہ کارا کے گشیاں کھا 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 دیکھتا رات پچونجا لاک پچونجا لاک پچونجا لاک پچونجا لاک تصویر اس کی شروع ہو جاتی یا رضا اللہ کی توبہ کی تصویر چلتی اوہ اس پر یہ میرے ذہن چو گال نہیں کہتا جاندی میں کہا اللہ کہتا چلا گیا تیرے ذہن چو وہ کہنا گال نہیں جاندی خدا تیرا خالق ہے ہے مالک ہے ہے تیرے نفع نقصان دیتا ہے ہاں یہ بات تیرے ذہن سے کیسے نکل گئی وہ بات کی اٹھ کی رہ گئی ہے جس بات کا ذہن سے نہ نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ تجھے اس بادشاہ کی بات پر یقین نہیں تیرا تیرا یقین ادھر کی بات دے اس لئے عزیزوں باتیں تو میری ہوتی ہیں تلخ اس میں میں بھی شامل ہوں اس میں آپ بھی شامل ہیں تو مرشد کی بات مانی تو وہاں سے لے نہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں وہ شیطان آپ کو کہہ رہا کہ نہیں پہلے ایک سمجھ نہیں فیرہ کے چلی اسے کہ نہیں استاد جی نے کہا تھا قرآن مجید اس طرح ہی پڑھنا ہے تو وہاں دو آئیتیں بھی سمجھ نہ آئیں پڑھ جا سارا ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ جا ترجمے کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں تجھے قرآن مجید کی تو وہ لگ سے ایک تلاوت کرتا پھرے اور تو کہہ کہ پھر نہیں اکیلا ترجمہ لے کے سارا ایک دفعہ ختم کر جا اور نشان لگا بشب قرآن مجید پہ نشان لگا لے لگ ہوئی کافی پینسل نہیں لکھنے کہ تو اتنا ہی کا حل ہو گیا ہے اوپر لگاتا جا کچھی پینسل کے ساتھ کہ یہ آیتی مجھے نہیں ہے یہ نہیں ہے مولانا عبداللہ ماجد دریابادی ہو گئے مرتاد اکبر الہابادی نہیں جس کو آپ شاعرِ ذریف کہتے ہیں بہت لامہ اقبال سے بھی بڑا شاعر ہے بس اس نے کلام بڑھانا حسی مزاق والا لکھایا اور وہ لگتا ہے کہ حسی مزاق کر رہا ہے کر وہ مغنے پہ تنقید رہا ہے اکبر کو لامہ اقبال مرشد لکھتے رہے تو اکبر کو وہ ملاقاتیں ہوئی تو عبداللہ ماجد دریابادی سنے نے کہا میاں سناو کہتے ہیں میں قرآن نہیں پڑتا انہوں نے کہا تو نہ پڑو بھئی تمہیں کون کہتا ہے قرآن ہدایت کی کوئی کتاب ہے یا اس طرح کی چھوڑو قرآن مجید عربی لٹریچر کی بڑی بیسٹ بک ہے اس کے اندر بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے لفظ ہیں دکشنری بڑی ٹاپ کی ہے سمجھا کرو کوئی عدب کی کوئی شہ پڑھیں چلو جھوٹ ہی صحیح اور چھوٹا تھا عدب بھی بڑا پیارا ہندہ ہے کئی سارے عدب سچے جتنے تو افسانیں آگے پڑتا ہے عربی عدب کی کتاب سے سمجھ کے پڑھ لیا کر اے چیسے مزیقہ تھا کوئی نہیں سیت پاڑی کال مشورہ زور سے لے کے پڑھنا کہا اچھا جو آیت سمجھ نہ دایا اسے کہا اے اللہ نے صحیح نہیں لکھی گلت ہوتے ہیں کلاس لا دیں تو میں نے ضرور دخوا دیں گے میں دیکھا سیئے اللہ تعالیٰ نے کیڑی کیڑی گلتی کیتی اللہ اکبر اللہ اکبر مرتاد ہو گیا دھبارہ مسلمان ہو گیا آٹھ جلدوں میں قرآن مجید کی ایسی تفسیر لکھی کہ بے مجیر کتاب بنا دی پھر انگریزی کی طرف ہو گیا انگریزی کی ایسی شامدار تفسیر لکھی اس نے کہ میں کہتا کیا بائبل کیا تراث زبور جیل ادھر ادھر کی ساری باتیں رگڑ مگڑ کے آؤ ماری غصے پڑے یقین جانے مولا مدودی تو مشہور ہو گئے ورنہ وہ اگر اس کا پڑا جائے نا وہ مولا مدودی سے بھی آگئے فلسفہ سائنس اور ساری کتابیں پی گیا تھا اپنے زمانے میں سارے نیوٹن شیوٹنگ یہ برکلے وغیرہ ان کی کتابوں کے ترجمہ انگریزی سے اس نے اردو میں کیے کمال آدمی تھا ابوالکلامز آدمی اس کے پاؤں کی خاک نہیں کئی مضمون ابوالکلامز آدمی ہاں اس کے الہلال میں چھپے وہ اس کے تھے جو ابوالکلام نے اپنے نام سے ان کے دم چھپ ہو گیا بے نظیر آدمی پر پڑا نہیں گیا میں نے جا کے نہ وہاں سے سندھ سے تو اس زمانے کے میں جوان تھا تو وہ کہتا میرے پاس ان کے پچاس سالہ کتابوں کی فائلیں کاشر صاحب آپ لینا چاہتے ہیں میں کہا اللہ خرپیا اس زمانے میں آج سے پچی چھپی سال ٹھائی سال پہلے چھاپ ساریاں فوٹو کپیاں کر کے میں دیکھا کے آگے پڑے گیا پھر اس کی ایک تفسیر کو اتنی سی بات لکھتا اور کمال لکھتا ہے اور جب لکھتا ہے تو حرفی آخر مولا عساق صاحب نے کہا کاشر چٹ چا ساری تو میں نے چھاٹ لی وہ ساری کتاب کتابیں بڑی بڑی پیاری تفسیروں کی لکھی گئی آپ بھی اس طرح اپنے کوئی پڑھیں مرشد جائے دیں تو پھر مرشد کی بات مانیں نماز میں دل لگتا یا نہیں لگتا ساجی نے کہا تھا گیارہ رکھتے پڑھنی اللہ کی نبی کو پسان دیں بس سارے شیطانوں کا ایک ہی حال سوہو مسئلوں کا ایک کوئی حال نوہ آپ تیو سوہو مسئلوں کا ایک ہی حال مرشد حرمایا مجھے جب شیطان تنگ کرتا ہے میں کہا مولا عساق صاحب بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے سید مدودی بھی رکھتا ہے شاہ ولیلہ بھی رکھتا ہے حضرت علی بھی رکھتے امام حسن و سیند بھی رکھتے اب یہ سارے کہتے ہیں اللہ ہے تیری منہ یا انہی منہ تو تہائی حرامی ٹھیک ہے نا اے نیک لوگ گزرے ہیں اے نیک لوگ کوئی دنیا چھنی کھوا ہے اللہ نے ماندے اس سے میں بھی بننی جا رہے ہیں جب مجھے تنگ کرتا ہے پھر میں بھی یہی حال دولتا ہوں ٹھیک ہے مولا عساق صاحب کو شیطان نے حرم شریف کے اندر تواف کرتے ہوئے تنگ کیا دو ہزار تیم میں آ کے انہوں نے ابتہ ہی پہلا جمعہ پڑھایا جس کو میں نے وہاں ان کی پوری زندگی میں ایک کیسر خریدی ہے وہی خریدی دو ہزار میں اپنا ایم اے کا پیپر دیکھے آیا تھا تو میں جلدی سے واپس آیا مسجد پہنچا رہا جمعہ جاری تھا وہ لیٹ ہوا اس جمعہ میں پیپر جو آگیا اس جن تو میں آیا تو مولا صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے اس میں انہوں نے وہ بتا رہے تھے کہ جس وقت خانہ کعبہ کا میں تواف شروع کیا تو میرے اوپر اقلیاب کا زور چڑ گیا شیطین آگے کٹھے ہو کے قبلیس بھی خود ہی آگیا کہتے سورے کٹھے ہو کے میرے طرف آگئے اور شبہ ڈالنے شروع کر دی کس خدا کی عبادت کرتا ہے نہ یہ بیت اللہ ہے نہ کچھ اور یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر کہتے ہیں ایسے میں میں نے پھر اللہ کوئی پکارا ہے جس اللہ کے بارے میں شبہ تھا اسی اللہ کو پکارا جائے کیسی بات ہے یہ تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تو میں نے اللہ کوئی پکارا اس وقت اللہ کے بارے میں تھی میں نے کہا یا اللہ یہ دیکھ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ پہلے ہی میں بمار پڑھا ہوں یہ جب بندہ بمار ہو جاتا ہے اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اس کو میرے سے پرے کر ہاں تو اللہ نے کہا بھی پرے کر دیتے ہیں یہ کوئی بات ہے تم نے ہمیں پکارا اور تم تم بلاؤ ہم نہ آئیں ایسے تو حالات نہیں ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں ہم اللہ بلاؤ ابھی تو میں نے اتنے گناہ نہیں کیے کہ زمین اور آسمان اور ساتھویں آسمان تک بھر جائیں ابھی تو میں خدا کے ساتھ ایسا شرک نہیں کرتا ابھی تو میں اللہ کو وحدہ الاشریک مانتا ہوں اپنا خالق مالک غریب نواز مشکل کشاہ غوث دستگیر صرف میں نے اسی کو مانا ہے میرا داتا اور میرا سب کچھ وہ ہی ہے اب ابھی بھی میں کچھ نہیں میرا تو اللہ تیرے میرے تعلقات جب اللہ کے ارمیرے نہیں خراب ہوئے تو شیطان تو کیسے کہتا میں کتاروں اور وہ نہ آئے ایسے تو حالات نہیں اتنا میری یہ میرے یار کے ساتھ میری لڑائی نہیں ہوئی کہ تیسرا بندہ درمیان میں آکے ہماری صلاح کرائے یہ یرانہ نہیں ہے جب تیسرا آکے صلاح کرائے یہ محبت نہیں ہے محبت محبوب کے درمیان میں جب تیسرا آکے صلاح کرائے یہ عاشق مشوق والا اصل مسئلہ شروع ہوا ہی نہیں یہ نہیں تھا مومن اور اس کے رب کے تعلقات کسی صورت میں کشیدہ نہیں ہو سکتے مومن کتنا ہی گندہ لتھڑا ہوا کیوں نہ ہو جائے پشاب اور پخانوں کے گناہ جتنا لتھڑا ہوا وہ اس سمندر کا کیا بھی کرتا ہے رحمت کا کہ اس کے اندر ایک مومن آکے لتھڑا ہوا آکے نجاستوں والا چھلانگ لگا دے اور وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں صاف نہیں کرنا تمہیں میں نے پاک نہیں کرنا یہ بدگمانی ہے اور ہے اور ہے یہ بدگمانی ہے اللہ اپنے اوپر ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے مومن کے لیکن اپنے اوپر بدگمانی کو اللہ معاف نہیں کرتا کہ نہیں تُو نے میرے اپنے رشتے کا تقدس نہیں رکھا تُو نے مان میرا توڑ دیا بندہ تُو نے میرے پر فخر نہیں کیا تجھے مجھ پر فخر کرنا چاہیے تھا کہ میرا اللہ ہے تجھے مجھ پر غرور کرنا چاہیے تھا اگر تُو نے غرور کرنا نا مجھ پر ابھی تک سیکھا تو تم نے ابھی مجھے اللہ ہی نہیں مانا میرا اللہ ہے میرا اللہ میرے ہزاروں کام کرتا ہے ایک کام اگر اس نے نہیں کیا تو وہ بھی اس لئے نہیں کیا کہ میری بہتری کے لئے بھی کیا میری بہتری کے لئے نہیں کیا مجھے پہ دار پر کامی آ رہی ہے تو اس لئے آ رہی ہے کہ مجھے اس کے بعد پہ دار پر کامیابیوں ملنی ہے انشاءاللہ یہ اللہ کی ساتھ بندے کی بدگمانی یہ ہے وہ چیز جب تک مومن کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو جاتی نے اللہ کے ساتھ نہیں سیٹل ہو سکتا تو مرشد کے کہنے پر صاف کہہ دے کہ میری اللہ نے یہ فرمایا کیونکہ فوج کے کمانڈر کو آج صرف حکم مانا ہے فوجی کا کام دماغ چلانا نہیں ہے وہ دیکھے کہ میرے سر نے کہہ دیا محاس پہ کھڑا میں گوری چلائے فائر بس فائر کیوں نبی پاک نے کہا امیر کی اطاعت کرے مرشد بھی امیر ہی ہوتا ہے اپنی اطاعت کرے امیر کی کہ بلایا حاضر کھڑے ہو گئے نماز پڑھا کرو بہر پڑھ لی استاد جی نے کہا تھا پڑھا کرو تمہاری جگہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں تمہاری جگہ ہم جو دماغ چلا رہے ہیں ہم اللہ کے ہاں قریب پہنچے ہیں ہم جو منزلیں تیع کر چکے ہیں ہم تمہیں فری میں جمعہ پڑھا رہے ہیں اتنی ہزاروں کتابوں کا نچوڑ تمہیں پڑھنی نہیں پڑھتی تمہیں پڑھنی نہیں پڑھتی پڑھا پڑھایا بنا بنایا سالم کھیر پیاز باپ کی طرح جیسے باپ نہیں شام کو کما کے لا کے چکن پیس دیتا ہے اس باپ کو پوچھو کہ کس طرح کتی مینہ سے کما کر وہ لاتا ہے تو یہ استاد جب مل جائے اچھا تو آپ پھر اس کی قدر کرو کہ آپ کو استعمال ہے تو قرآن مجید کو پڑھو تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو ہم قرآن مجید دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا کیا کہتے ہیں ہم اس کو پھر کیا ہے جلد ہدایت دیں گے اور اس کے حالات ٹھیک کر دیں گے بال کس کو کہتے ہیں بال سر کا لکھتے جیسے بال ہے سر کے بال کا یہی بال ہے کیا وہ پڑھتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست کرے مولانا صاحب جا رہے تھے بچہ تھا ان کے ساتھ واق کر کے صبح کی ساتھ وجہ واپس آرہا سربیوں کے دن تھے تو میں واپس آرہا تھا تو مجھے آئی چھیک تو میں نے کہا شکر الحمدللہ تو مولانا صاحب نے کہا نہیں الحمدللہ لا شکر الحمدللہ نہیں گھر میں امی جان سارے کہتے تھے تو میں نے کہا اچھا جی تو انہوں نے کہا پھر یعرمک اللہ کے بارے میں نے کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے جواب میں تو کہتے ہیں اب تم کو ہو میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا پھول گیا کہتے بالکم میں رسمیں پڑھتا ہے پھر میں واپس آیا پھر آکر میں گلی بھوننے لگا میں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں کیونکہ ہم سکول جانا ہے تو میں سلام ہوں میں نے کہا کہتے ہیں ماشاءاللہ تو انت یاد ہو گیا کاشید کیسی بات ہے ابھی وہ آیت پڑھی تو ان کے ساتھ واقعہ مجھے یاد آگیا جب بندہ پڑھتا ہے تو مرشد بات بات پر یاد آتا ہے یہ لفظ پوچھا تھا وہ جب آتا ہے تو ذہن حاضر ہوتا ہے تو پھر مرشد کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے استاد جی کو کرور کرور جنہ نصیب فرما اور ان کی قبر پر نور انوار کی بارش اور ان کو اتنی بارش فرما کہ ماں نبیین و صدقین شہدہ ان کا حال فرما اور یہاں سے ان کو تھنڈی ہوایے پہنچے کہ میرے پیچھے دین کا کام کریں تو بال سے مراد اصل میں ہوتا ہے وہ مجود لمحہ جس میں آپ رہ رہتے ہیں آپ کا پریزنٹ اور اس سے مراد اصل میں ہوتی ہے آپ کی ذہنی حالت تو عربوں کے ہاں اکثر وہ جو پوچھتے ہیں وہ کہیں گے رہت البال یہ عربوں کے ہاں یہ بولا جاتا ہے تو بال کا ترجمہ اس کے بعد کیا کہ آپ جسمانی طور پر تندرست ہیں اکل مند بھی ہیں دل بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں اور بظاہر جسمانی طور پر کوئی نقص نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ذہنی سکون نہیں ہے سب کچھ ہی ہے ذہنی سکون نہیں ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں جب ایسی آپ کی حالت ہوتی تو پھر ہر نعمت آپ کی بیکار ہو جاتی اب میرا بستر جا کے دیکھیں میں نے کوشش کی دو اس کے اوپر گردے بچھاؤں چار پائی کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر سیدھا کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا زمین پر لیٹ گیا کوئی فائدہ نہیں ہوا اوپر کمبل لیا بھئی کندے میں درد ہے فائدہ ہے کوئی نہیں ہو رہا مجھے کیوں دل میں سکون نہیں ہے دل پہ چین ہے کیسے اس بیماری کی وجہ سے تو فرمایا اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر ذہنی سکون آ جائے تو پھر آپ بادشاہ ہیں پھر آپ بادشاہ ہیں پھر آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ہم جس سے ہدایت ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا قرآن سے اسے دولت شہرت جسماندی تندرسی سب کچھ بھی دے دی جائے مگر اگر اس کا بال ٹھیک نہیں اس کا وجودہ پریزنٹ لمحہ ممیٹ at this time یہ اگر ٹھیک نہیں تو اللہ نے فرمایا اس کا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ جب ایک دوسری کو ملتے تو کیا کہتے ہیں بھئی آپ کا کیا حال ہے تو وہ حال آپ کو تو بالکل صحیح پتا ہوتا ہے کہ وہ صحیح چلا آ رہا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک نظر ہے نہیں آپ اصل اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم بزاہر تو تندرس لگ رہے ہو مگر اندر نہیں پتا چلا تمہارا اس کا بتا کہ تمہارا ٹھیک ہے حال ٹھیک ہے تو وہ آگے سے بعض اوقات تو کہہ دیتا ہے حال تو الحمدللہ لا کل ہی حال لیکن اگر تکلیف ہو تو کہتا ہے یار حال بڑے مارے چل رہے ہیں حال ہی تباہ کر دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا فرمایا مومن کو جس وقت وہ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا پھر حال صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کا بال ٹھیک نہیں ہے رہات البال اس کو حاصل نہیں ہوئی وہ پھر اس طرح یہ تڑپ رہا ہے آج کوئی فیصلہ کر رہا ہے کل سویرے کوئی فیصلہ پر سو کوئی چوتھ کوئی پندرہ منٹ بعد کوئی میرے پاس بیٹھا کوئی بایت جا کے کوئی ٹیلی فون پر پیغام آیا کوئی ہزار باتیں کرتا جا رہا ہے یہ پاگل ہو چکا ہے ایسی اس لیے ایسے دڑکوں کو میں کم بھی کوش گرد بناتا ہوں وہ میری بدنامی کا باعث ہو جائے کہا گیا اے ہی گروہ جی نے چل لے آتے ماشاءاللہ گروہ ہونے کا کی حال ہوگا ہے جی وہ میرے گل یاد آگی چلو سوا دیتے کہتے وہ نہ ایک آدمی نہ نے دیکھا بھی سکھوں کے ہاں ایک آدمی تھا اس نے دیکھا کرتار سنگھ جو ترم سنگھ کا لڑکا یہ تو کھڑا ہو کے پشاپ کرتا ہے اسے کہا بڑی بری بات ہے بھی اسے کہا جاتا ہوں میں گھر جا کے اس کے باپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو عقل نہیں ہے کرتار سنگھ کو سمجھاؤ تم یہ کھڑا ہو کے پشاپ کرتا ہے ہاں جی ایسا بے وکوف ہے اس بچے کو عقل کوئی نہیں جب وہ گیا گھار تو آگے دے کھڑ درم سنگھ ویڑے میں پھر پھر کے پشاپ کرے ہاں انہوں نے کہا چلو جی تو واپس سارے خدا حفی وہ حال آپ کا بھی آپ جیسا کوئی پاغل میں کرنوں مرید ہو جا کے میں کاج صاحب دا مرید ہیں وہ دیکھ کے چود نہیں کوئی کاشفوری بھی ہلے یا لگ دا سمجھے جنہیں ان مرید کر لیا اللہ کے بندے کو جا کے اچھا تاثر دیں کہ پتا چلے کوئی اڈھا پچھے طالبیں تو بات یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنا تذکر نہیں کرتا انتین دیر تک اب آگیا دوسری چیز یہ تدبر تدبر قرآن مجید کے اندر دو چار مثالیں سنانی ہیں آپ کو تا کہنا آپ کو پتا چلے تدبر کیا ہوتا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر فرمایا چلے مثالیں دیتا ہوں پھر بات کو ختم کریں اللہ فرماتے اللہ پاک نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کا بارے میں بتایا ذکریہ المحراب جو ہے نا محراب میں حضرت ذکریہ علیہ السلام داخل ہوئے جائے عبادت غاج ہو تھی نا وہاں داخل ہوئے نا تو حضرت مریم کے پاس واجادا اندہا رزکن تو جب بھی وہ داخل اس میں ہوتے تو وہاں کوئی نہ کوئی رزق وہاں پر پڑا ہوا پاتے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر یہ اب آپ کو بڑا نقطہ بتانے اب اس میں تدبر کیا ہے کہ آپ نے کیسے سوچنا ہے بندے پوچھتے تھے کہ ساجی تدبر کدھا کریے اللہ اکبر جدا گناہواری کر دیں ادھا تدبر کرو کیرنی کدھا ہے بلونی کدھا ہے رکھنی کدھا ہے کرتا کدھا پہنچنا ہے جیسے گہاک کو کیرتے ہو سویرے تو شروع ہونے شامتہ کودے پچھے ہی پہ رہنے ہو اور چودری کی ہا اللہ میں آؤں گا تیر کو انشاءاللہ چاہا دو ہی پر آرہا لکھے بیٹھ کے بڑی تدبر ہو رہا بیر کو بال کچنا ہے میں تدبر کے بڑے رنگیں گناہ کرتے وقت اور مال کماتے وقت اور بندہ پھانسے وقت شیشے میں گاک کوتارتے وقت سارا تدبر کا زور لگتا ہے اللہ کی یہ کتاب ہے اس پر کوئی زور نہیں دیکھو اس کے اندر ان نوجوانوں کے لئے جو بدکاری کی راہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحیط فرمائی ہے اور بہت بڑی بات کہی ہے اور ایسی بڑی بات کہی ہے کہ میں ابھی آپ یہ کہیں جانے ہیں یہ ادھر ہی میرا کمرہ پاس تو میں اوپر آتا ہوں پر جو نشائز مرکز کے اندر کا ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں بالکل نہیں نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں کچھ نہیں جو سکون یہاں پہ کسی جگہ پہ نہیں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے میرا اپنا گھر میں کمرہ تھا وہاں پہ بھی یہی تھا بالکل ایسا تھا جو آتا تھا کہتا ہے اس کمرے کے اندر سکون ہی سکون ہے سادہ سے میں نے کارپٹ کیا قرآن کتاب میں چیزیں رکھی ہوئی تھی جو آتا کہتا ہے مزا آتا اور میں آج بھی جاتا ہوں اپنے کمرے میں تو مجھے ویسا ہی سکون آتا ہے جیسے میں تیس پہنتیس سال پہلے اللہ کی کتاب میں بڑا زور رکھتی ہیں یہ آپ کو دیکھنے میں لگتی ہیں قرآن مجید پڑھا ہی بڑی جان والا ہے یہ آپ کو اس کو پڑھے یا نہ پڑھیں یہ آپ ہی اپنی جان میں ہیں یہ بردہ کتاب نہیں ہے اس کے اندر بڑی جان ہے تو کیا فرمایا کہ جب زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو کیا پایا وہاں رزق پایا اس سے نکتہ کیا نکلا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے کلے سات لوگ ہوں گے حشر کے دن دھوپ کرمی کی ہوگی اخیر ہو جائے اور اس وقت پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی حشر کے دن قیامت والے دن جہاں حال حال مچی ہوگی بقائدہ طور پر یہ نہیں ہے نا کہ سب بندوں پہ حشر ہوگا ایک دفعہ برا تاری مگر جب یہ ساب کی کاروائی شروع ہونی ہے نا تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالی کہیں گے یہ بقائدہ گروئے کو اٹھا لیا جائے جہاں اللہ کا خیمہ لگا ہوا ہے نا وہاں اس خیمے میں بقائدہ ان کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے باقی مجرموں کی طرح ٹریٹ کیا جائیں ان کو عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا وہاں قیامت والے دن بھی وہ روٹی پانی کھا رہے ہوں گے شرابیں پی رہے ہوں گے پہلے ہی نشے ہو رہے ہوں گے اللہ کا رحضہ دیکھیں چڑھیں بیٹھیں رامنا کھا رہے ہوں کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے کہا ان کا حساب بقائدہ پیار سے لینا ہے ان کو اندر پاد میں پلائیں گے اس لئے کیا قرآن مجید میں وہ آیت مجھے بھول جاتی ہے کہ جس دن کہا جائے گا کہ جوما یودو ایہو المجرمون یہی ہے پتہ نہیں کہ کہا جائے گا اس دن کہ مجرموں آج لگ ہو جاؤ مجرموں آج لگ ہو جاؤ کیا مطلب مومنوں کا اس کے اندر اندرسٹوڈ ہو گیا کہ مومن لگ کرد گے جائیں گے اور فرمایا وہ وہ آدمی ہوگا حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا مسجد میں اس کا دل لگا رہا مسجد کے دل اس کا اٹکا رہا وہ اسے زور پڑی دل کیا پھر چل مغرب اثر اشاء چلیے یار مسجد چلیے یہ نہیں کہ میں اتھے پڑی جا رہا ہوں ساری نمازہ کوئی اوزر ہے تو ٹھیک ہے اس کو معافی ہے لیکن لچڑ گسٹ کے مسجد جائے گسٹ کے مسجد کی طرف جائے فرمایا دل اور علماء سے پوچھا گیا کہ کس کی نماز قبول ہوتی ہے فرمایا جس آدمی کا دوبارہ مسجد جانے کو دل کرے نہ سمجھلے اس کی زور قبول ہو گئی اب جو مسجد دوبارہ جا رہا ہے اب اثر کے بعد پھر دل کر رہا ہے میں مغرب میں مسجد چلیے یہ قبولیت کی علامت ہے بار بار بادشاہ کہتا ہے کہ پہلا توفہ پسند آیا مزید پیش کیا جائے پھر بندہ جاتا ہے اللہ بیٹھا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے نا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی جیسے میں نہیں بیٹھا اور آپ سارے بیٹھے بلکل ایسے ہی ہے صرف پردہ اس میں کی دے رہا ہے ہر مسجد میں اللہ تعالی بیٹھا ہے اور بندے اللہ کوئی سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی سامنے بیٹھا دیکھ رہے ہیں کس کس کا رکور ٹھیک ہے کس کا فیام ٹھیک ہے کسی کا سجدہ ٹھیک ہے کوئی نہ تیار ٹھیک پڑھا ہے کوئی دل میں اور خیال لے کے آ رہا ہے اب نماز پڑھنا پھر پتا چلے گا صبح تحجد کے وقت جو استاد جی تو کہتے ہو مسلح لے گیا بھیجتا کرسیڈ آ کے ایک بندہ مجھے ملا وہ مجھے کہنے لگا کاشویار رات میں اس طرح ہوا مجھے لگا کہ گویا اللہ تعالی سامنے مسلح کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تھی چار پائی مسلح آگے ڈالا ہوں کہتا ہے میں اتنے زور و شور سے رویا اتنا اللہ کی محبت میں روتا رہا معافیاں مانگتا ہے میں چار پائی کا پایا پکڑی ہے مجھے یوں لگا جیسے میں نے گویا اللہ تعالی کی ٹاؤنگ پکڑی ہوئی ہے کہتا ہے کفر نہیں میں کہا پائی تا مولانا کو پوچھ کے دسوں گا میں گیا مولانا صاحب کے پاس میں نے کہا وہ تو کہتا رات بے خودی ہو گئی مجھ پر اور یہ حالت مجھ پر تاریخ ہو گئی اور پھر میں تو چیختا رات ہوں پھر بعد میں میں نے دیکھا میں کہا توبہ 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 تو کی کار رہے ہیں حسن بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب نے کہا اسے کہیں کوئی نہیں اللہ تیری اس محبت کو بھی قبول فرمالے گا بھئی اللہ تعالی کی قید کہتے ہیں رزق نہیں آتا لڑکا جو لڑکا میں پرشان ہوں جو بندہ آجاتا ہے میں پوچھتا ہے مسجد مسجد بھی جائیدہ وہاں جیسے کوئی کاموں میں سے کوئی کام ہو بندہ ہے خدا مجھ پہ بھی اللہ تعالی نے ایک وقت بیجا بلکل کوئی نوکری کو کاروبار کچھ نہیں تھا بس صبح میں نے نکلنا اپنا ایک تکھیہ تھا اٹھاتا جا کے مسجد میں لیٹ جانا بس گھر میں دھپیر کیلئے تھوڑا سا کچھ کبھی کھانے کے لیے آ جانا کبھی نہیں رات تک مسجد کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے وہی پہ رہنا فائدہ چاہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال نہیں آتا بندے کے ذہن میں ورنہ گھر بیٹھے بندے کے اندر گناہ کا خیال آتا رہتا ہے مسجد میں پہرہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ کا خیال نہ آئے آرام سے بندہ بیٹھا رہتا ہے کئی بندوں کو یہاں موقع دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھیں وہ جناب مسجد کی توائی پھیرتے رہتے ہیں کر یہ کتاب چھیڑ کر یا کتاب چھیڑ کر یا تو پھیرتے چھیڑ دیکھتا رہتا ہوں میرے پاس سارے کلی ہیں میں نظر دیکھتا ہے اس کی بے چین روت کو میں نے کہا سنے کٹ دے دوبار